آواز آرہی ہے کیا ہوا آواز نہیں آرہی فیصل یہ چیک کرو اس کا کیا مسئلہ ہے وہ نہیں آرہی آرہی آواز ان کو جن کو آواز آرہی ہے وہ سنیں عمران خان آئی لوف یو آواز آگئی ہے نہیں تو تم نے اتنی میری اہم تقریر آج مس کر دی رہی تھی یہی نہیں ابھی اور سنیے عمران خان آئی لوف یو پاکستان میں کافی سارے فیلٹرز کیے جاتے ہیں نیوز میں جو بتایا جاتا یہ کافی فیلٹرڈ ہوتا ہے اور وہ انفرمیشن شیئر کی جاتی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا کہ یہ ہمارے ایک جنرل نیریٹیف کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے کہ انٹی انڈیا ہو گئی اور جیسے کہ ہم نے کشمیر کو دیکھ لیں کافی اس کو وہ کر رہا ہوا تو یہ ایک نیریٹیف چلتا ہے پاکستان میں اوپن انفرمیشن نہیں ہے میں اگین کہوں گا ہمارے جو میڈیا ہے اس کو بہت سنسر کرا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یہی میڈیا نواز شریف کو بلیم کر رہا تھا کہ یہ چور ہیں کرپٹ ہیں اب پھر وہ عمران خان کے اوپر آگئے اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو انفرمیشن کا سورس ہے وہ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں وہ انفرمیشن سورس کریڈیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ پاکستان میں ہوتا ہے بٹ میں اگین کہوں گا جب سے سوشل میڈیا متعارف ہوا تو جو ہماری جنریشنز ہیں اسپیشلی ینگ جنریشنز ان کے اندر انفرمیشن آنا سوری ہو گئی یہ یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا انفلینسرز کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک فری نولیج آ رہا ہے ایک اوپن نولیج جو کہ انبائیسڈ ہے جو کہ نیوٹرل نولیج ہے اگر ہم بات کریں دونوں سائٹ کی پبلک کی پولیٹکس کے بات نہیں کریں کہ وہ ہمیں ہر چیز واضح نظر آتی ہے پبلک کی بات کریں تو پبلک ٹو پبلک اگر ہم دیکھیں تو پیار بھی نظر آتا ہے کچھ ایکسٹریمیس بھی نظر آتا ہے مطلب ہر طرح کے لوگ نظر آتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کے جانب سے زیادہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں کیا آپ اگری کرتے ہو کہ وہ ہم سے زیادہ دوسری کا ہاتھ بڑھاتا ہے یا ہماری جانب شہ سعود اس سے ہم فیکس کو دیکھیں گے کہ ہمارے پرائی منسٹر ان کے ملک میں کتنی بار گئے ٹھیک ہے اور ان کے پرائی منسٹر ہمارے ملک میں کتنی بار آئے ان کے پرائی منسٹر اٹل بیہار واج پاری آئے اس کے بعد نرندر مودی آئے اس کے بعد منموہن سنگھ آئے انہوں نے تین چار بار ٹرائے کر رہا کہ یار نیگوسییشن ہو مگر جیسے کہ جیشنکر کہہ رہے تھے اس طرح کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ٹیروریزم کا ایک دھماکہ کر دو اصل میں پتہ پاکستان کیا کرتا ہے پاکستان جب انڈیا نیگوسییشن نہیں کر رہا ہوتا پاکستان وہاں پہ ٹیروریزم سٹارٹ کرتا ہے پاکستان وہاں پہ دھماکہ کرتا ہے تاکہ انڈیا تو برنگ انڈیا آنڈر ٹیبل ویڈ آر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کہ یار یہ مانو گے تو پھر دہشت گردی نہیں ہوگی ٹریڈ بھی ہوگا بلیک میل کرنا اگر تم یہ نہیں مانو گے تو ہم ٹیروریزم سٹارٹ کرتے رہیں گے یہ پہلے کا ایک دور تھا مشرف سے جب انٹرویوز کیا رہے گئے کہ یار آپ کیوں ٹیروریزم کو سپورٹ کرتے ہو انہوں نے اوپن لی ایک کنورسیشن میں مطلب یہ ایڈمنٹ کر رہا تھا کہ یار ہم سپورٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ہمارے فریڈم فیٹر ہیں آپ کی نظر میں وہ ٹیروریزم ہوں گے کیونکہ ہم نے کشمیر کو آزاد دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا پوٹنچل ہے یہاں لوگ تیار ہیں لوگوں کو ہمدردیاں ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہیں اب آپ گھس بیٹھیا جسے کہہ رہے ہیں یہاں انہیں مجاہدین کہا جاتا ہے ان کو بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے آپ انہیں گھس بیٹھیا سمجھتے ہوں گے یہاں لوگ ان کو عزت سے دیکھتے ہیں جو اپنی جان پر کھیل کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو انڈیا والوں کو وہ کہتے ہیں آپ کہتے رہتے ہیں دعود ابراہم جناب جی وہ دوسرے جائشہ محمد ہو گئے آپ کہتے ہو ٹیروریزم کو بلیم کرتے ہو آپ جو ایک مین سورس اور کاز ہے کشمیر کا اس کے اوبر کیوں سال نہیں کرتے اس کو ایک ہے ملٹری لیڈرشپ ایک ہے سیویلین لیڈرشپ پاکستان میں ہمیشہ دونوں لیڈرشپ یونائٹڈ نہیں رہی انڈیا سے نیگوسییشن کرنے میں کبھی سیویلین لیڈرشپ راضی ہوتی ہے تو ملٹری نہیں ہوتی جیسے کہ ہم نواز شریف کی مثال لے لیں نریندر مودی افوانستان گئے ہوئے تھے اور انہیں نواز شریف سے ملاقات کری اور ان کی اکیلے میں کوئی سیکریٹ کنورسیشن ہوئی جس کو ملٹری نے ایزا سسپیکٹ کے طور پر دیکھا کہ یہ ہمارے پوچھے بغیر اس طرح کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی میرے خیال میں ٹراریسٹ اٹیک کر دیا یا پتہ نہیں جو کرا اسی طرح عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ بہت ہی ہنڈرڈ یئر پیس پلان ڈسکس ہو رہا تھا کشمیر کو ہم بلکل ڈسکس نہیں کریں گے ٹریڈ کریں گے جنرل باجوہ بہت ہی ڈیموکریٹک بندہ تھا مگر عمران خان کی جو پالٹکس ہے نا وہ سیکریفائس ہو جاتی کیونکہ عام جنتہ میں یہ کشمیر کشمیر کو لے کے ستر سال سے اتنا وہ کرا کہ جو بھی پارٹی اوپن لیے کرے گی جیسے نرندر مودی نے تری سیونٹی آرٹیکل ایبروگیٹ کرا تو پھر شاہ محمد قریشی عمران خان یہ لوگ نہیں مانے اس وجہ سے ہم لوگ فیل ہو گئے ورنہ جنرل باجوہ بہت کچھ اچھا اچھیو کر لیتے لیکن ہمارے فارن منسٹر یو ای میں آپس میں کننسیشن بھی ہوئیں آپ بہت اچھی اور فیکٹ کی بات کر رہے ہو تو میں آپ سے ایک اور بہت اہم سوال کرنا چاہوں گی تری سیونٹی آرٹیکل جب ہٹایا گیا تو انڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ایون تری سیونٹی کا آرٹیکل ہٹنے کے بعد ہم نے مور دینے ڈیویلپمنٹ دیکھیں جمہو کشمیر کے اندر تو کیا آپ کو لگتا ہے بھینگا پاکستانی آپ مجھے بتاؤ کہ تری سیونٹی کا آرٹیکل ہٹنا اچھا تھا یا گڑت تھا دیکھیں ستر سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو کشمیر چاہیے انڈیا کو کشمیر چاہیے ہم کشمیری عوام کا نہیں سوچ رہے ہیں ان سیویلینز کا نہیں سوچ وہ لوگ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہے ہیں ان کو انیمپلائمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے انفلیشن فیس کرنی پڑ رہی ہے دھماکوں میں وہ مارے جاتے ہیں اگر انڈیاں فورسز اٹیک کرتی ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج ان کا ہوتا ہے تو میرے خیال سے اگر تری سیونٹی آرٹیکل ایبروگیٹ ہوا اسے جو فارنرز ہیں وہاں پہ انویسٹ کر سکیں گے لینڈ پرچیز کریں گے کمپنیز بلڈ اپ کریں گے منفیکچرنگ ہو گئی لوکل جو کشمیریز ہیں یہ ان کا بھلا ہے ان کو امپلائمنٹ ملے گی جیسے ریسنٹلی ہم نے دیکھا یو ای مطلب تین سو ارب کا ایک امار پروجیکٹ سٹارڈ کرنے والا ہے اور آلموسٹ کر چکا تو اگر وہاں پہ وہ انویسٹ کرتا ہے تو پاکستان بھی اتنا زیادہ اسے اٹیک نہیں کرے گا کیونکہ یو ای کی وجہ سے ان کی انویسٹمنٹ ہے تو ان لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو چاہیے کہ ایکسٹریمیس لوگوں کے ہاتھ نہ آئیں انڈیا ایس فورت لارجسٹ اکانومی یار ان کے ساتھ رہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں یہ کہوں گا بندے کی بات بہت عطاق صحیح ہے لیکن ان کے پاکستان میں ہو کہا رہا ہے بھائی آٹے کے لیے رو رہی ہے لائنے دیکھو کتنی لمبی لمبی لگی ہوئی ہے بھائی اپنی بھلا آٹا بھی تک کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں خرابا صبح دے میں کھے پاکستان میں میرا گھر میں اتر ہی ہے دکتہ بھی نہیں آتا دکتہ بھی دکتہ نہیں کھتے دکتہ اگر اسی کیوں کھتا بھتے لائے بھائی آٹے کے لیے جو بیوہ آٹے ہیں وہ جلیل ہو رہی ہیں کوئی کمانے والا لگ ہیں وہ ادھر آگے جو پیسے ہوتے ہیں وہ پرائے پر لگ جاتے ہیں بھائی آٹے کے لیے اب میری بیٹی کا پیپر ہو رہا ہے کھانا داری کیا ہے بوڑا بھائی آٹے کے لیے ہاں ہاں یہ کیا ہے وہ ہی آٹا آپ ایک سو پہ سستہ کر دیں